جمع کشمیر کے شمالی زلہ بارہ مولا کی مالوہ علاقے میں سیکیوٹی فورسز اور جنگ جنگ کے مابین شدید گولیوں کا تبادلہ جاری ہے آئی جی کشمیر کے مطابق ابتدائی گولیوں کے تبادلے میں تین فوجی اور ایک عام شہری زخمی ہوئے جنہیں علاج و مولجے کی خاطر نزدی کی اسپتال منتخل کیا کیا ہے پولیس ذراعہ نے بتایا کہ شمالی زلہ بارہ مولا کے مالوہ علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی ایک خاص اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جمعیرات علل صبح اس علاقے کو محاصرے ملے کا جنگ جنگ خالق آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ خود کو سلامتی عملے کے گھیرے میں پا کر ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دن گولیاں برسا کر فرار ہونے کی بھرپور سائی کی تاہم حفاظتی عملے کی کارکردگی حکمت عملی نے انہیں فرار ہونے کا کوئی موقع فرام نہیں کیا اور اس طرح سے ترفین کے مابین جھڑپ شروع ہوئی ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آس پاس کی علاقوں کو پوری طرح سے سیل کر کے فرار ہونے کے سبھی راستوں پر پہرے بٹھا دیئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ علاقے میں دو سے تین ملیٹنٹ موجود ہو سکتے ہیں تاہم پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا خبل از وقت ہوگا مخامی ذرائع نے بتایا کہ علاقے میں شدید گولیوں کا تبادلہ جاری ہے در اسنا آئی جی کشمیر وجہ کمار نے بتایا کہ شمالی ظلہ بارہ مولا کے مالوہ علاقے میں جنگ جوان اور پورسز کے مابین تصادم جاری ہے انہوں نے بتایا کہ ابتدائی گولیوں کے تبادلے میں تین فوجی اور ایک عام شہری زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج و معالجے کے خاطر نزدی کی اسپتال منتخل کیا گیا انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر رینج نے بتایا کہ سیکیورٹی پورسز نے ایک وسیع علاقے کو سیل کیا ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے